ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ناشتہ اب ناشتے میں ہم بہت سے چیزیں کھاتے رہتے ہیں لیکن آج آپ یہ یمی سی کوئی ڈش کھا لیں اور اس کو بنائیں اور انجوائے کریں تو بہت آسانی سے کم تیل مرچ کا ہے تو آپ ضرور بنائیں اور بچوں کو اگر لنچ باکس بھی دینا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو میں نے لیے ہیں دو بوائل آلو ان آلووں کو لے کے آپ چاہیں تو قدو کش کر لیں چاہیں تو اس طرح سے میشیر سے پیس لیں میشیر سے پیسنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی بچوں کو بہت پسند ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی چکن ایٹ کریں گے چکن میں نے بوائل کر لی تھی نمک اور کالی میرڈ ڈال کے لسنہ درک کا پیس ڈال کے بوائل کر لی تھی یہ تھوڑی ساتھ میں ہم گرین جٹنی بنائیں گے سارا چیزیں میں نے اس میں منشن کر دی ہیں اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ چٹنی تیار کی ہے یہ دیکھیں جی یہ چٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم آگے اس کو کیسے استعمال کریں گے تو میرے ساتھ رہیے گا آدھر چمچ اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد یہ دو چمچ بھر کے میں نے اس میں چٹنی ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو تیکھا کھانا ہے تو میں نے دو چمچ ڈالی ہے اس کے بعد یہ ایک پیس لے لیا ہے یہ چیز کا ہے یہ چیز آپ کو پتا ہے بچے جب تک چیز نہیں کھائے ان کو مزہ نہیں آتا تو یہ میں نے قدو کش کر لی آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا اس سے زائے کا بہت اچھا آتا ہے اس طرح سے یہ قدو کش کر لی میں نے ایک چھوٹا سپیس تھا اس کو کر لیا کیونکہ میں بہت کم کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا چمچ کالی مرچ کٹیوی کالی مرچ پسیوی نہیں اور اس کے بعد اس کو کانٹے کی مدد سے اچھی طرح میش کر لیا ہے اس لیے کانٹے سے کیا ہے تاکہ اس کے جو لچے سے جو بنے ہیں چیز کے وہ ٹوٹنا جائے تو اس طرح سے ہماری سٹفنگ جو ہے تیار ہو گئی اب میں نے لے ہے بریڈ سلائس بریڈ سلائس آپ لے لیں اس کو بیچ میں سے آپ کوئی سی بھی چیز ہو اگر آپ کے پاس اسٹیل کی پیالی ہو تو آپ اس سے بھی کٹ سکتے ہیں میں نے یہ ڈھککن لے لیا کسی بھی برنی کا ڈھککن لے لیں اس طرح سے آپ اس کے گول سے راؤنڈ سے یہ دیکھیں کٹ لیں یہ دیکھیں پیٹی سا ایک کٹ گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر ہی آ گیا ہے یہ ہو گیا جی یہ اس طرح سے میں نے یہ کٹ لیا ہے چار میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور باقی آپ اس طرح سے آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنے آپ کو بنانے ہو تو یہ بٹر لیا ہے بٹر لینے کے بعد جو میں نے یہ پیٹی سے جو بنائے ہیں اس کے اوپر میں نے اس طرح سے سپریٹ کر دیا میں نے ان پر چاروں پر اس طرح سے لگا لیا ہے آپ چاہیں تو ایک سائٹ سے لگا سکتے ہیں دوبارہ جب ہم سیکیں گے آپ اس پر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے چاروں پر لگا لیا ہے اب میں نے ان کو سیدھا کیا ہے سیدھا کرنے کے بعد میں اب اس میں سٹفنگ بھروں گی ریسپی اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی یہ بچوں کے لیے کیا بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اس طرح سے میں نے ایک موٹی سی لیئر اس پر سٹفنگ کی رکھ دی ہے یہ دیکھیں میں کانٹے کی مدد سے کر رہی تھی لیکن وہ تھوڑا مسئلہ کر رہا تھا تو میں نے ہاتھ استعمال کر لیا آپ چاہیں تو چمچ سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ آپ ہاتھ سے کریں تو بہت اچھا پیٹی بنے گا اس کے اوپر رکھنے کے لیے یہ دیکھیں اچھا خاصا بھر کے میں نے رکھا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو کور کر دیا جو ہمارے دونوں سلائس تھے اس کو میں نے اس طرح سے اوپر نیچے کور کر لیا اب اس کو کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت خوبصورت سے یہ لگ رہے ہیں یقیناً آپ کے بچے کو بہت پسند آئیں گے پھر ایک پین لیا اس کو گرم کر لیا آپ چاہے تو نون اسٹک پہ کر لیں چاہے تو دوسرا کوئی پین لے لیں تو میرے پاس یہ نون اسٹک ہے میں نے اس پہ رکھ لیا تو اس طرح سے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ کیا ہے بہت ہلکی آنچ پہ کرنا ہے کیونکہ یہ جلانا نہیں ہے ہمیں بہت خوبصورت سا کلر دینا ہے اس لئے کہ اس کے اندر چیز ہے تو جب تک وہ دھیرے دھیرے سکے گا تو اس کے اندر چیز میلٹ ہوگی اور یہ اس کو بائن کر لے گا اس طرح سے میں نے ہلکا سا اس کو دبایا تاکہ یہ تھوڑے جو چیز ہے وہ اس کو بائن کر لے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ مجھے تھوڑا سا اس پہ بٹر کم لگ رہا ہے کیونکہ وہ جو پلیٹ میں رکھا تھا وہ چپک گیا تھا تو میں نے ہلکا سا بٹر اس کے اوپر اور لگایا ہے یہ دیکھیں یہ سالٹیڈ بٹر ہے یہ انسالٹیڈ نہیں ہے یہ اس طرح سے میں نے اس کو لگا دیا اب اس کو دوبارہ میں پلٹ رہی ہوں اور ہاتھوں کا استعمال میرا جاری ہے تو یہ دیکھیں جی حالانکہ انگلی جل بھی رہی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے یہ میں نے کیا تو آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تو یہ دیکھیں خوبصورت سے ہمارے سینڈوچ یہ تیار ہے ہمارا ناشتہ تیار ہے تو آپ ناشتے میں یہ بنائیں یا شام کی چائے کے ساتھ بنائیں اپنی مہمانوں کے لیے بنائیں اپنے بچوں کے لیے بنائیں سب کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں ہم اس کو کٹنگ کر رہے ہیں بیچ میں سے میں نے اس کے دو حصے کی ہیں ابھی آپ میرے ساتھ رہیے گا آگے ٹویسٹ ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ وہ میں نے کس طرح سے اوپر لگایا ہے جو سجانے کے لیے میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک پیٹی سا بن گیا ہے اور بہت اچھے سے برگر ہمارے تیار ہیں پھر میں نے یہ کیچپ لیا ہے یا آپ سوس کہہ لیں اسے ٹوماتو سوس جو ہوتا ہے یہ وہ لیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر اسپریٹ کر لیا اس کو لگا دیا اس کو لگانے کے بعد پھر میں نے لیا یہ سیو سیو بزار میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے تھوڑے بہت باریک ہوتے ہیں تھوڑے اس کو میں نے کرش کر لیا تاکہ یہ جو ہے اس پہ چپک جائیں اور یہ میں نے اپنے سینڈوچز کے اوپر اس طرح سے اس کو لگا لیا یہ گارنش کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے ایک تو آلو ہیں آلو کی سٹفنگ آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بہت زبردست لگتے ہیں آلو کی کوئی بھی چیز بنائے تو اس کے اوپر ڈالیں تو چلیے جی ہو گیا ہمارا ناشتہ تیار بچوں کے لیے آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آج کل ویسے بھی سکول کھلنے والے ہیں تو آپ ان بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے تو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو کھلا آفز